دھرمشالہ سے میکلارڈ گنج تک کا سفر بہت سہنہ ہے میکلارڈ پہنچنے سے تھوڑا پہلے اچانک نظر دائیں ہاتھ کے طرف دیودار کے پیڑوں کے بیچ بنی ایک پرانی لیکن نہایت خوبصورت عمارت کی اور اٹھ جاتی ہے پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ سینٹ جون چرچ کی عمارت ہے ات سکتہ اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس چرچ کا نرمان آج سے 171 سال پہلے یعنی 1852 میں ہوا تھا یہ ایک پروٹیسٹنٹ چرچ ہے اور جون ڈا بیپٹسٹ کو سمرپت ہے دھرمشالہ آج بھلے ہی بہت اہم ہیل سٹیشن بن گیا ہے سلانیوں کو آکرشت کرنے کے لیے یہاں اور بھی کافی کچھ ہے پر اس چرچ میں کچھ خاص بات ہے جو ایک الگ قسم کی دلکشی پیدا کرتی ہے اس کا نیو گوٹھک آگیٹیکچر اپنے آپ میں انوٹھا ہے اس کی بیلجیم کے سٹینڈ گلاس کی کھڑکیں آج بھی اتنی ہی عدبت نظر آتی ہیں جتنی اس زمانے میں آیا کرتی تھی اس کے آس پاس دیودار کے پیڑوں کا جھرمٹ اس کی خوبصورتی کے لیے تینات پہرداروں کی طرح نظر آتا ہے اسی خوبصورت جنگل کے قارن اسے جون ان دا وائلڈرنیس چرچ بھی کہا جاتا ہے میرا نام ریورن وکٹر کھوجی ہے اور میں اس چرچ کا پریسٹ ہوں اور یہ چرچ جس کا نام چرچ آف سین جون چرچ ان دا وائلڈرنیس ہے اور اٹھارہ سو باون میں یہ بیٹریش کے دوارہ بنایا گیا اور یہ ایک آکرشن کا کیندر ہے پریٹکوں کے لیے جیسے کی مکلوڈ گنج کے لیے جو جاتے ہیں وہ اس چرچ کا درشن کرنے ضرور آتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو جو ایک پرانے سمیں سے آج تک ہے اور ایک آکرشن کا جو کیندر ہے وہ اس کے چرچ کے پیچھے لارڈ ایلگن کی ٹوم ہے اور یہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ اٹھارہ سو تریسٹھ میں جو ہے ان کی یہاں پر مرتی ہوئی تھی اور اس وجہ سے ان کا مکبرہ پیچھے چرچ کے پیچھے ہے اور جو لوگ اس کی ہسٹری کو جاننا چاہتے ہیں یا اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو وہ ضرور لارڈ ایلگن کی ٹوم کو ضرور وزٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں کے جو لوکل کرشنز ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک ارادنہ کا کیندر ہے اور نہ صرف لوکل کے لیے بلکہ دور دور سے دیش ویدیش سے لوگ یہاں پر ارادنہ میں شامل ہونا ضرور چاہتے ہیں اور سنڈے کو ارادنہ میں باہر سے بھی لوگ آتے ہیں لوکل لوگ بھی ہوتے ہیں اور باقی دن تو پریٹوں کو کا آنا جانا لگائی رہتا ہے اور لوگ یہاں پر سمجھ پتاتے ہیں اور جو اس میں میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں چرچ کے اندر بیٹھ کے میڈیٹیشن کرتے ہیں پرارتنا کرتے ہیں اور سب دھرم کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو اور اس کے اتحاس کو جانے کی روچی رکھتے ہیں اس چرچ کی عدبت واسطو قلعہ تو اسے وششت بناتی ہی ہے اس کے ساتھ جڑے قصے اور کہانیاں اس کے تلس میں اور اضافہ کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ وہ چرچ ہے جس کے ساتھ بنے قبرستان میں ایک وائس رائے بھی دفن ہے اٹھارہ سویکسٹ میں بھارت کے وائس رائے بنے لارڈ ایلگن کی موت یہیں پاس کے ستھان چونترہ میں ہوئی تھی ایلگن کو یہیں دفن کیا گیا تھا دوسرا قصہ انیس سو پانچ میں آئے بھکمپ کے ساتھ جڑا ہے اس بھکمپ میں جہاں آس پاس کی سبھی عمارتیں تباہ ہو گئی تھی یہ چرچ جوکیتیوں کھڑیا ہی آزادی ملنے کے بعد یعنی انیس سو سیتالیس میں اس چرچ کو بھی باقی چرچز کی طرح چرچ اف نورتھ انڈیا کے سپرد کر دیا گیا آج یہ امرسر ڈائیو سیز کے تحت آتی ہے میرے نام شریکانت ہے اور میں اترہ خند سے آیا ہوں دہرہ دون سے دہرہ دون میں بھی سین ایسا ہی پلیسز ہیں اور میکلوڈگن جائے ہیں فیملی کے ساتھ اور اچھا بیوٹیفل پلیس ہے یہاں پر میکلوڈگن میں گھومنے کے لیے کافی اچھے اچھی جگہ ہیں جھرنے ہیں اچھے ماؤنٹین ہیں ٹریکنگ کر سکتے ہیں اور یہ بہت پرانا چرچ ہے 18 سنچوری کا بنا ہوا ہے اور جی جی سکرائز کا یہاں پر کافی وہ ہے انگریجوں کے ٹائن پر اس سے ہی یہ چلا آ رہا ہے اور اس کو دیکھنے کے لئے لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں تو میں اور سبھی کو بھی بولوں گا ایک بار ضرور دیکھنے آئے میکلوڈگن سردیوں میں آئے تو آپ کو برف دیکھیں گی اس سمیں آپ کو ایک پیزنگ بیادر ملے گا اور گرمیوں کی چھٹیاں آئی رہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ آئیے فیملی یا ٹوگیزر اچھا ہوگا اس چرچ کو دیکھنے کے لئے پریٹکوں کے پام آنایاز ہی یہاں رک جاتے ہیں دھرمشالہ کے آکرشن کو بڑھانے میں سینٹ جون دھرمشالہ کے آکرشن کو بڑھانے میں سینٹ جون چرچ کی بھومکہ کو کم نہیں کہا جا سکتا میرا نام منوہرلال ہے میں دھرمشالہ کا یہاں کا ستھائی نوازی ہوں اور اس چرچ کا میمبر بھی ہوں اور یہ چرچ جو کافی اعتحاسک ہے پرانا ہے بریٹس ٹائم بریٹس آرمی نے اس کو بنوایا تھا اور 1947 میں جب 1947 میں یہ آزاد ہوا انڈیا تو یہ سینٹ آئی کو سوپا گیا تھا اور اس کی جو رکھر خواب ہے ابھی سینٹ آئی ہی کرتی ہے اور 1905 میں ایک بھوکمپ یہاں پر آیا تھا ڈسٹک کانگڑا میں بہت کافی پڑا بھوکمپ تھا وہ جس میں اس چرچ کا اوپر کا حصہ ڈیمیز ہو گیا تھا اس میں لمبے لمبے ٹاور بنے ہوئے تھے چار پانچ جو گر گئے تھے اور اسی میں ایک بیل لگی تھی جو بیل بھی گرنے کے کارن ٹوٹ گئی تھی لیکن پھر اس کا رینویشن کیا گیا بریٹس آرمی دوارہ 1915 میں اور پھر ایک نئی بیل جو ہے وہ انگلینڈ سے مانگوائی گئی لیکن وہ بہت بھاری تھی اس لئے اس کو اوپر نہیں لٹکایا گیا اس کو یہی پر نیچے ہی انسٹال کیا گیا ہے لگایا گیا ہے تاکہ اس کو آسانی سے بجایا جا سکے اور کافی جو پریٹک ہیں یہاں پر آتے ہیں دیش بھی دیش سے اور یہاں پر ان کو ایک شانتی کا انبھب بھی ہوتا ہے اور جو ہمارے پاسٹر ہیں پادری ہیں وہ بیچ بیچ میں یہاں پر آتے ہیں اور لوگوں کو ایک شانتی کا اور پربو اسمسی کا سندیش جو ہیں وہ دیتے ہیں اور ہر رویبار کو ایک نشچت سمائے پر آرادنہ کی جاتی ہے جس میں ہر کوئی کسی بھی دھرم کا کوئی بھی ہو وہ اس میں حصہ لے سکتا ہے تو کافی لوگ یہاں پر آتے ہیں موسیقی